این اے دو سنچاس کراچی میں تیر چل گیا دوبارہ گنتی میں بھی پیپلز پارٹی کامیاب قادر خان مندخیل کی برتری مزید بڑھ گئی الیکشن کمیشن کے مطابق قادر خان مندخیل میں پندرہ ہزار چھہ سو چھپن بوٹ حاصل کیے نون لیگ کے مفتہ اسماعیل نے چودہ ہزار ساس سو سنتالیس بوٹ لیے ہم نے پہلے ہی کہا تھا حق اور سچ کی جیس ہوگی وی پولنگ کا ڈراما رچانے والوں کو موں کی کھانا پڑی سید غری سیاسی مخالفین پر برس پڑے مرتضی وحاب کی قادر خان مندخیل کو جیت پر مبارک پار شہباز شریف کی لندن روانگی لٹر گئی ای سی ایل یا بلیک لسٹ کے بجائے پی این آئی لسٹ آڑے آ گئی شہزا دک پر کہتے ہیں عدالت کا فیصلہ ابھی تک ایف آئی اے کو نہیں ملا لوگ ڈاؤن کے صورتحال ہے عدالتی آرڈر ملنا بہت مشکل ہے لاہور ہائی کوٹ نے اپوزیشن لیڈر کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دیتی شہباز شریف زمانت کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری عدالت نے نیب کی تفتیش پر ادم اعتماد کر دیا نیب نے اعتراف کیا شہباز شریف پر کیک بیک یا ناجائز رقم وصول کرنے کا الزام نہیں نیب ثبوت دینے کی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتا الزام ثابت کرنا استغاثہ کی ذمہ داری ہے اساسی شہباز شریف کے نام پر ہیں نہ ٹی ٹیز ان کے نام برائے وزیراعظم عمران خان کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری ملکی سلامتی اور خوشخالی کے لیے خصوصی دعا کی وزیراعظم کی سعودی والی اہد سے بھی ملاقات مختلف معاہدوں اور ایم ایوز پر دستہ کھٹ ہوئے پاک سعودیہ سپریم کارڈینیشن کاؤنسل کے قیام کا معاہدہ بھی شامل سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا گیا الیکشن کمیشن اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ یقینی بنائے گا الیکشن کمیشن الیکٹرونک بوٹنگ مشینیں خریدنے کا پابند ہوگا صدر مملکت نے تحفظ والدین آڈیننس بھی جاری کر دیا والدین کو گھر سے نکالنے والی اولاد کو سزا ملے گی عید کی چھوٹیوں تک پورے ملک میں لوگ ڈاؤن پنجاب، کے پی اور بلوچستان کے بعد سن نے بھی بازار بند کر دیے گئے آخرے دن بازاروں میں خریداروں کا رشت رہا پنجاب میں شہروں کے درمیان مقامی ٹرانسپورٹ کل بند ہو جائے گی سندھ میں بیکری اور دودھ کی دکانیں رات بارہ بجے تک کھول لے کی اجازت دی دی گئی کرونا وارس کی بگڑتی صورتحال انسی او سی نے تعلیمی اداروں کی بندش میں 23 ماہ تک توسیح کر دی 18 ماہ کو اجلاس میں حالات کا جائزہ لیا جائے گا اصد عمر کا کہنا ہے کرونا کا خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے پابندیوں سے پیدا مشکلات کا اندازہ ہے کراچی میں سب سے بڑے ویکسیڈیشن سینٹر کا افتتاح آج ہوگا یومیاں تیس ہزار افراد کو ویکسین لگائے جائے گی ایکسپو سینٹر کراچی 24 گھنٹے کھولا رہے گا سابق مشہر اطلاق خیبر پکتونخواہ اجمل وزیر کو آڈیو ٹیپ سکینڈل میں کلین چٹ مل گئی موفن خصوصی کامران بنگش نے کہا ہے فرنزک سائنس پی باٹری سے بھی آڈیو ٹیپ کی تصدیق نہیں ہوئی اجمل وزیر کی کمیشن مانگنے کی مبینہ آڈیو کو جشتہ برس بھی اکھوئی تھی سربراہ ایمکیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے پھر وفاق سے شکوا کر دیا کہتے ہیں کراچی کے لوگوں کے لیے بہت کچھ مانگا تھا وزارتوں کے ذریعے خدمت نہ کر سکے تو ان کا فائدہ نہیں جو کام نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں نہ کر سکیں وہ پی ٹی آئی نے کر دکھایا دھائی سال میں پچیس خرب اکیس ارب روپے کے نوٹ شاپ دیئے ملک میں زیرے گردیش نوٹوں کی مجموع مالیت اکتر خرب تراسی ارب روپے ہو گئی